پاکستان تحریک انصاف ویسے تو آپ سمجھ لیں کہ دو سال سے اتجاج میں ہی ہے تو یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتجاج ہے اس کی افیکٹنس تو آپ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ تو آپ دیکھیں کہ ان کو ہر ہفتے جو پولیس اور جس طرح یہ فستائیت اور آج بھی دیکھیں انہوں نے دو خواتین جو دو خواتین تھی تنزیلا عمران اور وہ بچیاں تھی ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہمارے دو ایم پی ایس کو سرگودہ سے گرفتار کیا آہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے آہ شویب کرنل کے ہمارے ایم پی ایس ان پہ گھر پہ دھاوے بولے اور اس کے بعد آہ نادیا کھر ہیں ان کو گرفتار کیا یعنی آپ ان کی فستائیت دیکھیں نا ریان صاحب کہ یہ کر کیا رہے ہیں اچھا ہمارے تو ہم تو اتجاج میں ہی ہیں ہمارا تو اب ان کے ساتھ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو یہ بتا دوں واحد جماعت ہے جو دو سال سے فستائیت کا شکار ہے اور ان سے ٹوٹ نہیں رہی نہیں تو آپ خود دیکھیں کہ جسر ایک ایسے وقت میں جب آپ پونسٹیوشنل امینڈمنٹس کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں کنٹری وائیڈ پوٹیسٹ کر رہے ہیں دہ ویری سیم ٹائم پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں آپ ہی کے ملک آمیر ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ اگری کرتے ہیں اس ڈرافٹ کے ساتھ جو ڈرافٹ کنسنسس ڈرافٹ بنا کے خصوصی کمیٹی سے آج منظور ہوا ہے تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف is very much on board دوسری طرف وہی پی ٹی آئی کنٹری وائیڈ پوٹیسٹ بھی کر رہی ہے تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ملک احمد خان صاحب اچھا میں آپ کو ایک ارس کروں کہ تھوڑی سی میں آپ کی اطلاع کے لیے ارس کر دوں کہ آمیر ڈوگر صاحب نے وہاں پہ بالکل ان سے اگری نہیں کیا اور ہمارا ریسنٹنگ نوٹ اور انہوں نے اس سے اختلاف کیا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جی نہیں نہیں لیکن سر بیرسٹو گوھر صاحب نے آج جو مولانا کے گھر کے بار میڈیا ٹاک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرافٹ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی سے منظور ہوا ہے یہ وہی ڈرافٹ ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ڈیلیبریشنز کر رہے تھے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے تو ہمیں یہ خبر پہنچی کہ یہ منظور ہو گیا ہے تو ڈرافٹ تو وہی ہے جو پاکستان تحریکی انصاف کے اگری کرتی ہے پاکستان تحریکی انصاف کے اگری کرنے کا جی کل پتا چلے گا جب ایک وفد مل رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے بعد پتا چلے گا ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں دوسری بات میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ یہ جو جی میرے ہنس میں میں ارز کر رہا ہوں نا جی دوسری بات جو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایمینڈمنٹس یہ منظور کروا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان ایمینڈمنٹ کی کریڈیبیلٹی کیا ہوگی جب آپ ایمین ایس کے گھروں پہ چھاپے مار کے آپ ایمین ایس کی فیملیز کو اٹھا کے آپ سینیٹرز کے گھروں پہ چھاپے مار کے اور آپ لوگوں کی پارٹی کی وابستکی کو توڑ کے جب یہ کریں گے تو کیا آپ پوری دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے کیا پارلیمنٹ کا یہی کام رہ گیا ہے کیا ان لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ یہ دوسری پارٹیز کے یہ بالکل درست فرمار رہے ہیں ملکہ احمد خان صاحب آئی فولی انڈورس دیس اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کانسٹیوشل امیٹمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی ای ایفیکٹیونس نہیں ہوگی اگر ایسی توڑ پھڑ ہوگی آئی سٹرانگلی اگری ویڈیو لیکن بات یہ ہے سر کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور اس پہ پی ٹی آئے ہو مولانا فضل رحمان صاحب ہوں آج بلاول صاحب پھر پہنچے مولانا فضل رحمان کے حاشگاہ پر اسی وقت کے جس وقت پی ٹی آئے کے لوگ وہاں پر تھے اور پھر بلاول صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملکات کی کوشش ہوگی کہ کل بانی پی ٹی آئے سے ہو جائے تو کنسنسس تو ڈیولپ کرنے کی کوشش بھرپور ہو رہی ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کنسنسس نہیں ہوگا اور اس طرح کا ماحول ہوگا جیسا آپ بیان کر رہے تو پھر تو یقیناً اس کی لیجیٹی میسی کے اوپر بہت سوالیاں نشان ہوں گے دیکھیں میں ارز کرتا ہوں آپ کو اس کی کریڈیبلیٹی لیجیٹی میسی اس پہ سوالیاں نشان نہیں یہ بالکل ہوگی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ بیک اپ پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکھ دیا پہلے ہمارے میمبرز کے گھروں میں یہ داخل ہوئے اچھا ان کو اغواہ کیا گیا فیملیز کو اغواہ کیا گیا اور اس کے بعد جو کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کنسنسس نہیں ہوا اور یہ ہمارا ایک وفد جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے ملے گے مجھے بھی ابھی اطلاع ملی ہے تو میں یہ آپ کو ایک اور عرض کر دوں سر اب بات یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اچھا یہ ایک ٹیکنیکل آہ کے پی اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آہ جو بھی پارلیمنٹ ہے وہ امنڈمنٹ کر سکتی ہے کیا پارلیمنٹ امنڈمنٹ لوٹے بنا کے کر سکتی ہے کیا پارلیمنٹ جو امنڈمنٹ کر سکتی ہے وہ اس شرط میں کر سکتی ہے کہ دوسری پارٹی کے بندے توڑے جائیں اگر آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے ہی فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈٹ میلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو آٹھ فیوری کو ترکی سے بڑا انقلاب آیا جو کہ انہوں نے ڈھکار بھی نہیں لیا اور حضم ہو گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کیا آپ کی جو سپیشل سیڈ سے ان پہ جو انہوں نے حال کیا سپریم کورٹ کچھ سپریم کورٹ کی جو ورڈنگ تھی اس کے بعد تو اس الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا جس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی صحیح تشریح نہیں کی تو میرے خیال میں یہ پتہ نہیں یہ کیوں اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سو کارڈ سیاسی جماعت جو آپ نے آپ کو کہتی ہے اور جو ان کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے دیکھیں ملک احمد خان صاحب اس بات کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ ہی کمیٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس پوری مشاورتی عمل کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے تو حکومت نہیں کرا پائے گی اور نمبر جو ہیں وہ تب تک پورے نہیں ہوں گے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اٹلیس سات نہیں دیں گے اس حکومت کا تو مولانا سے جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے where is he standing now اس وقت پوزیشن کیا ہے کل تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ خاصا جو کنسنسز والا معاملہ ہوتا بنظر آئے لیکن ابھی پوزیشن کیا ہے مولانا صاحب سے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں مولانا صاحب ایک پارٹی کے سر براہ ہے ان کی پلٹیکل پارٹی ہے انہوں نے فیصلہ کرنے میں تو وہ خود آزاد ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس سیونٹی تھری کا جو کانسٹیوشن تھا اس میں جس طرح ان کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا میجر کردار تھا کہ اس کی مزید شکل بگاڑنے میں وہ کو اپنا حصہ ڈالیں گے یہ میری ذاتی رائے چونکہ ایک منجہ ہوئے سیاستدان ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب انشاءاللہ اس دفعہ آہ ٹھیک کی فیصلہ کریں گے لیکن وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں ہماری باتیں ہماری ڈائلاغ ہماری بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے لیکن اب ان کے فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے کہ ہم نے تو ان کے فیصلی کی طاقت یا اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے جی کہ ہم نے ان کا کو فیصلہ کرنا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ سیونٹی ٹھیک ہے جو کانسٹیوشن تھا یا آئین جو سیونٹی ٹھیک میں ایک متفقہ آئین اس پاکستان کو اس ملک کو ملا اس میں ان کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا کردار تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ اس کی اس طرح شکل نہ بگاڑی جائے کہ سیونٹی ٹھیک کے آئین میں کچھ بچے ہی باقی نہ آپ اس کی شکل ہی اس طرح بگاڑ کے رکھ دیں اچھا اس بات کے کتنے انکانات ہیں ملک عیمد خان صاحب کے جو بھی مصفدہ پارلیمان میں منظوری کے لیے آئے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو اتفاق ہے وہ بھی ہو جائے اس بات کے کتنے امکانات موجود ہیں دیکھیں جی میری بات سنیں آئین کی جو امنمنٹس ہوتی ہیں وہ پارلیمان کا بنیادی حق ہوتا ہے لیکن کس وقت ہوتا ہے دو طریقے ہیں اس کے جب ساری جماعتیں کنسنسس پیدا کرلیں جس طرح سیونٹی تھری میں ہوا تھا یا پھر اس جماعت کے پاس جو امنمنٹس لانا چاہتی ہے اس کے پاس اپنی عدد اکثریت ہو یہ دوروں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں سنگل لاجس پارٹی ہے جی پاکستان تحریک انصاف پوری فیڈریشن کی علامت ہے اس کے تو یہ بندے توڑ رہے ہیں ان کو تو یہ جبر اور فستائیت کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جبر اور فستائیت کے زور پہ بندوں کو تھریٹ کیا جا رہے ہیں ایم این ایس کو ایز اکارپوریشن کے کانسلر ٹریٹ کیا جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس غیر آئینی طریقے سے اور غیر آئینی ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا چاہیے کیونکہ ان کی لیجٹی میس ہی نہیں رہنی ان کی کریڈیبیلٹی نہیں رہی گی سر دیٹ آئی اگری دیٹ آئی اگری میں یہ کہہوں کہ اس کے کتنے امکانات ہیں کہ کنسنسس ڈیویلپ ہو جائے نا پی ٹی آئی بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دے ووٹ دے دے کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو جی سر میں کہہوں سر کہ کنسنسس کے کتنے امکانات ہیں سر دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں اب کنسنسس ہم ان سے کیا کریں مہینت ہوا ہے انہوں نے اب چیرمن سے نہیں ملنے دیا ملاقات میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان بے گناہ گھریلو عورتوں پہ انہوں نے دس مقدمات کر دیئے اور عورت اور ہر ہمارے ایم پی ایز ہیں میں نے سب درجل مقدمات ہو چکے ہیں ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کو جو لاہور میں اتجاج ہوا ہے تین ہزار سے زیادہ شیل تو اس لوگوں پہ اس اتجاج بھی مارے گئے اب میں اب اب ہم دیکھیں ان سے ہم کیا کیا ہم ان سے بات چیت کریں یہ کس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فرد وائد کی اس کے لیے ایک خوشنودی کے لیے یہ تو اس طرح سمجھے کہ مارشل لاہ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پیررل عدالتیں بنتی تھی سپیڈی ٹرائل ہوتے تھے فوجی عدالتیں ہوتی تھی یہ تو اب کنسٹویشن آہ عدالت کی بجائے کنسٹویشنل بینچ بنانے جا رہے ہیں جب ایک پرٹیکولر بینچ بن جائے گا تو باقی سپریم کورٹ کیا کام کرے گا دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات ہے کہ ان کی انتوام طرح آئینی طرح میم کی روح کیا ہے کانٹنٹس کیا ہے اس میں میل اف آئی ڈی ہے اس میں بدلی تھی ہے بہت بہت شکریہ